شیر خودہ حضرت علی مرتضی علیہ السلام کی ذاتِ گرامی علم و عمل حکمت و دانش کا بیج بہا سرمایہ ہے حضرت علی علیہ السلام فیصلہ کرنے میں علم کا خزانہ رکھتے تھے آپ علیہ السلام کے فیصلے اکنوں کو حیران کر دیتے تھے زبانِ رسالت نے خود اس بات کی گواہی دیئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں مولائے کائنات، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ اور جملہ دینی علوم کا دریہ تھے آپ علیہ السلام کے خودبات فصاحت و بلاغت سے مزین ہوتے تھے ایک دفعہ کچھ لوگوں نے یہ تے کیا کہ حضرت علی مرتضی علیہ السلام سے ایسا مسئلہ پوچھیں جس کا جواب طویل ہو اور یوں آپ کی نمازِ مغرب قضا ہو جائے نمازِ مغرب کی ادائیگی میں وقت تھوڑا ہوتا ہے ازان کے ہوتے ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے حضرت امام علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو تیش شدہ پروگرام کے تحت لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے مسجد میں آ گئے لوگوں نے سوال کیا کہ کونسی جنس انڈے دیتی ہے اور کونسی بچے سوال انتہائی اہم تھا سوال پوچھنے والوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام انواع اقسام کی مخلوق کی گنتی کریں گے کہ فلاں انڈے دیتی ہے اور فلاں بچے دیتی ہے تو آپ کی نمازِ مغرب ہر حال میں قضا ہو جائے گی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فوراں جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتی ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتی ہیں شہرِ علم کا دروازہ مولا علی علیہ السلام کا جواب اب بھی کائنات کے ذرے ذرے سے اپنے علم و عرفان کا خراج وصول کر رہا ہے مولا علیہ السلام